بولی ووڈ ادھاکار اکشہ کمار کی ایک کے بعد ایک فلم باکس آفیس پر نکام ہو چکی ہے اور انہیں کریئر میں دوسری بار ایسے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اکشہ کمار کی آج 97 سال گرہ منائی جا رہی ہے ادھاکاری کے میدان میں کیسے آئے یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے اکشہ کمار ان دنوں اپنے کریئر کے ایک اور مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ان کی فلمیں مسلسل نکام ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکشہ کمار حالیہ دنوں میں اپنی فلموں کی نکامیوں پر کافی جذباتی ہو گئے تھے اور ایک ایونٹ کے دوران جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں اگر چار پانچ فلمیں نکام ہوئیں تو کیا ہوا لوگ مجھے افسوس بھرے پیغامات بھیجتے ہیں جیسے فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں مر تو نہیں گیا انہوں نے مزید کہا ایک صحافی نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم جلد ہی واپس آ جاؤ گے واپس میں کہیں گیا ہی نہیں ہوں میں یہی ہوں اور میند کرتا رہوں گا جو بھی کماتا ہوں اپنے بلبوتے پر کماتا ہوں کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے اکشہ نے 1991 میں فلم سوگھن سے بولی وڈ میں قدم رکھا اپنے ایک ابتدائی انٹرویو میں اکشہ نے کہا تھا کہ میں انڈسٹری میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں مجھے اداکاری کرنا بھی نہیں آتی تھی میں بنگ کانگ میں ایک ماہ تک باکسنگ سکھا تھا اور مجھے پانچ ہزار روپے ملتے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایک تالبیلنگ کے والد نے مجھے موڈلنگ کرنے کا مشورہ دیا جب میں نے ایسا کیا تو میں نے صرف دو گھنٹے کا کام کیا اور مجھے 21 ہزار روپے ملے اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں موڈل بنوں گا میں نے ریمپ واک بھی کی اور اس دوران کسی نے مجھے فلم کی پیشکش کی مجھے یاد ہے کہ شام ساڑھے چھ بجے ایک ڈائریکٹر نے مجھے پانچ ہزار ایک روپے کا چیک دیا اور اس طرح میں انڈسٹری میں داخل ہوا اکشے کمار کا کریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں ان کی فلموں کا سفر شروعات میں کچھ خاص نہیں رہا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کی لگتار آٹھ فلمیں ناکام ہوئیں لیکن اکشے کا ماننا ہے کہ فلموں کی ناکامی ایک الارم بٹن کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو بہتر کرنے کی ترغیب دیتی ہے اکشے کا کہنا ہے کہ اب وہ فلمیں اس لیے نہیں کرتے کہ پیسہ کمانا ہے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس میں مزہ آتا ہے اب میں کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ میرا جذبہ ہے جس دن مجھے لگا کہ کام بوجھ بن رہا ہے میں کام کرنا چھوڑ دوں گا فلم ساتھ سنیر درشن جنہوں نے اکشے کے ساتھ کئی فلمیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ اکشے ہمیشہ ایک نظم و ضبط والے انسان رہے ہیں ایک وقت تھا جب اکشے کی کئی فلمیں ناکام ہوئی تھی لیکن جانور کے بعد ہم نے اکٹھے ساتھ فلمیں کی اور اس دوران ان کا فن خوب نکھرا ہے اکشے کا ماننا ہے کہ کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہے ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں جو چیز اوپر جاتی ہے وہ کبھی نیچے بھی آتی ہے لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو نیچے گر کر خود کو سنبھال لیتا ہے